آج جی سورہ کا تذکرہ آپ کی خدمت میں ہمیں پیش کرنا ہے وہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 99 سورہ مبارک صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام علشاءت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لقوے کا مریض ہو پیرلائز جیسے ہو گیا ہو اگر وہ یہ سورہ لکھے اور لکھنے کے بعد وہ مریض اس سورے کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر نگاہ کرے یعنی اس سورے کو دیکھے تو پروردگار عالم اس سورے کے صدقے میں اس سورے کے تصدق میں اس کے مرض کا خاتمہ کر دے گا یعنی لقوے کا مریض آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ بیچارے جو ہے وہ لقوے اور پرلائز کے شکار ہو جاتے ہیں ویسے دعائیں وغیرہ بھی بہت سی وارد ہیں اس کے لئے خود امام کی دعا دعا مشلول ہے لیکن اگر قرآن سے بھی استفادہ کرنا چاہے تو چھٹے امام امام جعفر صدق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لقوے کے مریض کے لئے بہترین سورہ پرلائز کے پیشن کے لئے بہترین سورہ سورہ مبارک زلزال ہے ازاز زلزلت العرض و زلزالہ اس سورے کو لکھ کر امام کہتے ہیں اس کے سامنے لے جائے اور بار بار اسے سورہ زلزال کو دکھائے تو اس کے دیکھنے کا اثر یہ ہوگا کہ پروردگار عالم اس سورے کے صدقے میں اس کے لقوے والے مرض کو پیرلائز والے اس کے مرض کو جو ہے وہ ختم کر دے گا اور نئی اس طریقے سے تو امام نے دوسرا طریقہ بھی پیش کیا ہے کہ اگر ایسے کسی تشت پر تشت بڑا برتن جو پلیٹ کے معنی ہوتا ہے تھال وغیر اسے کہا جاتا ہے ایسے تشت پر جو استعمال نہ کیا گیا ہو ایسے تشت پر جو استعمال نہ کیا گیا ہو اس پر اگر سورے زلزال کو لکھا جائے اور لکھنے کے بعد اسے پانی سے دھو کر یعنی اس سورے کو جو تشت پر لکھا ہوا ہے اسے پانی سے دھو کر لقوے کے مریض کو پیرالائز کے مریض کو پیرالائز کے پیشن کو پلا دیا جائے تو اسے شفا نصیب ہوگی یعنی امام بتلا رہے ہیں کہ سورے زلزال سے ہر دو سورت بلکہ اور بھی سورت امام نے پیش کی ہے مثلا امام نے کہا کسی چمکدار لوہے پر جو آئینے کے معنی چمک رہا ہو اگر اس کے اوپر زافران سے سورے کو لکھ دیا جائے اور اس کو مریض کو دکھایا جائے تو مریض یعنی لقوے کے مریض کو پیرالائز کے مریض کو دکھایا جائے تو اس مریض کا مرض ختم ہو جائے گا اس مریض کا مرض زائل ہو جائے گا